اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں ہوں نتاشا وقاس آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنی سہری سے افتاری کی روٹین کافی لمبی ویڈیو تھی کم سے کم آٹھ نو گھنٹے کی جس کو میں نے بمشکل حمد کر کے ایڈٹ کیا ہے اور پندرہ منٹ کی کیا ہے اچھا آپ نے لاسٹ ویڈیو میں دکھا تھا کہ ہم نے کھانا کھایا ہے تو اس کے بعد جو بچے ہوئے آلو تھے وہ میں نے ایک جگہ پہ کر کے فریج میں رکھ دیئے برطان دھو کے اپنے ٹھکانے پہ پہنچا دیئے میں نے جب وہ ڈرائے ہو گئے تھے جہاں 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 جو چیز رکھنی ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پہ وقاس بول رہا تھے میں نے سٹرابری کا ملشک پینا ہے اور یہ آئی تھنگ ایشا کی نماز کے بعد کا کوئی سین تھا اچھا اس کے بعد میں یہاں پہ سٹرابریز کانٹ رہی ہوں کیونکہ سٹرابری میں جو ہے میرا ایک دو دفعہ کیڑا نکلا ہے کیونکہ سیزن جو ہے وہ انڈ ہونے والا ہے سٹرابری میں جو ہے وہ کیڑے پڑ گئے اس وجہ سے اسٹرابری کو جو ہے وہ بہت ہی کیرفلی یوز کر رہی ہوں اور میں نے وقاس کو منہ کر دیا تھا کہ پلیز اب اس کے بعد سٹرابری نہیں لے کر آنا کیونکہ اب ٹیسٹ بھی پہلے جیسا نہیں رہا اور دوسری چیز جو ہے اس میں کیڑے آ گئے اور وقاس ہی میرے ساتھ آ گئے ہیلپ کروانے کے لیے کیونکہ پورا دن جو ہے نا کام کر کر کے میری لاتوں میں درد ہو گئی تھے وہ میرے سے کھڑے ہونے نہیں ہو رہا تھا پیروں میں درد تو پھر انہوں نے آ کے یہ سٹرابری میں ساتھ کرنے شروع کی ہے اب یہاں پہ سٹرابری کروں گی تو تصویب بھی جو ہے وہ سٹرابری کا ملشیک کافی شوک سے پیتی ہے اور وقاس بھی کافی شوک سے پیتے ہیں اور میں بس پی لیتی ہوں اتنا چھائیں لگتا رہے کہ میں پی لیتی ہوں خیر تو سارے سٹرابری جب کٹ کر لیں گے نا اچھے سے اس کے بعد اب اس کو گرنٹ کریں گے اور ویسے بھی نا میرا رمضان میں جو ہے نا فروٹس اور فروٹ کا شیک ملشیک جوسیز وغیرہ پہ نا کافی فوکس رکھتی ہوں اس وجہ سے کہ ویکنیس نہ ہو اپنا مجھے اتنا خیال نہیں ہوتا جتنا وقاس کا ہوتا ہے اور تصویب کا ہوتا ہے کہ تصویب نے بھی روزے رکھنے اور وقاس کا ہمیشہ سے میں فروٹ پہ کافی فوکس کرتی ہوں کہ فروٹ کھا لیں وہ فروٹ چاٹ کھا لیں ملشیک پی لیں اور بوتل نہ پییں بوتل آو وائٹ کریں ان چیزوں پہ میرا کافی ہوتا ہے کیونکہ وقاس بوتل بہت شوک سے پیتے ہیں تو پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ روز شکر کولا بنا دوں اور روز ان کی پسند کر ڈشیز بنا دوں تاکہ وہ فاسٹ فوڈ کی طرف نہ جائیں اور کولڈرنگ کی طرف نہ جائیں تو اس وجہ سے میں نے رات کو بھی ان کے لئے ملشیک بنا دیا تھا کہ چلیں سہرے سے پہلے ملشیک پی لیں گے تھوڑی سی انرجی رہ گیا ان کے اندر کیونکہ وقاس جوڑی سی ان کو بہت بھوگ لگتی ہیں تو یہاں پر جوہے میں نے جوسر کو آن کر دیا ہے اور اب بلا جا گیا اس یو جال اب وہ بڈرن گھوماتا لائے گا گھوماتا لائے گا گھوماتا لائے گا اس کے جب تک ہمیں سویچ نکالوں کے پیچھے سے تو یہاں پر میں نے دودھ ڈالا پہلے میں نے سٹرابری کو بلینڈ کر لیا تھا اچھے سے چینی وگرہ ڈال کے اور پھر اس کے بعد دودھ ڈال دا ہے پھر سوڑا سا فکاس پانی ڈال کے بہت گاڑی نہ ہو اور اور پھر میں نے یہاں پہ پانی پیائے بیٹھ کر یہ ہمارا جوس جہے وہ بن گیا ہے اور میں سٹرابری کا جوس ہو یا کوئی ملچ ہے کچھ بھی ہو کچھ بھی شکر کولا بھی ہے اس کو بھی سٹین کرتی ہوں مجھے یہ بتا نہیں کیوں عادت ہے میں چھانتی ہوں لازمی اس کو کہ کوئی بیج نہ آ جائے کوئی زہرہ نہ آ جائے مجھے ایروٹیشن ہوتی ہے سٹرابری کا ملچ ہے بیج کے ساتھ اچھا لگتا ہے لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا تو پھر میں نے اس کو چھان دیا ہے بیڈیانی میں یہاں پہ جو ہے وہ مشین ساف کر رہی ہے یہ مجھے کیڑا ہے ہاتھ کیا چیزیں ساف رہے ہیں اور میں نے ابھی تک جوسر کا ڈبا بھی نہیں پھیکا ہوا میں اس ہی رکھتی ہوں سمال کے اب یہاں پہ جو ہے میں دہی جم آ رہی ہوں جاگ لگا رہی ہوں دودھ کو میں نے گرم کیا تھا اس کو میں نے چھانا اس کو بچھانا ہے میں نے دیکھیں اس کی ملائے نکال کے فریج میں رکھ دوں گی دوسرے دن خجوروں میں کام آ جائے گی اب یہاں پہ جو ہے وہ دہی ہم نے بزار سے مگوائی تھی جاگ لگانے کے لیے تو اس میں سے دو تین چمچ لے کے جو ہے نیم گرم دودھ میں ڈالنے ہوتے ہیں بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے دودھ نیم گرم ہونا چاہیے کیونکہ میرے میاں صاحب جو ہے وہ گھر کی دہی جو ہے وہ شوک سے کھاتے ہیں تو رات میں ناشتہ کرنا جب انہوں نے سہری میں تو ان کو دہی چاہیے وید شکر تو دہی گھر کا جمع ہوگا تو وہ شوک سے کھا لیں گے پوری روٹی اگر دہی گھر کا جمع نہیں ہوگا تو وہ نہیں کھائیں گے تو دہی کو میں نے اٹھا کے رکھ دیا کہ وہ اس کو تنگ نہ کرے اب یہ جی اس کے بعد میں سو گئی تھی اب یہ سہری کا ٹائم ہے میں میں اٹھ ہوں میں نے سب سے پہلے تحجد پڑھی ہے اور تحجد میں آپ کو پتا ہے چار اکات ہوتی ہیں سنت اور اس کے بعد میں تحجد کی جو رکھات ہوتی ہے تھوڑی سی لمبی کر لیتی ہوں لائک میں نا الحمدللہ کے بعد عام نماز میں بھی صرف اخلاص نہیں پڑتی کوئی نہ کوئی سورت لازمی پڑھتی ہوں اور تحجد میں میری ہوتی ہے کوشش کا تین دفعہ کل پڑھ لوں یا چاروں پڑھ لوں یا کوئی اور آیت یا آیت کرسی پڑھ لوں ساتھ میں چار اکات پڑھتی ہوں لیکن پڑھتی بہت محبت کے ساتھ ہوں مجھے تحجد سے بہت محبت ہے اوکے اب یہاں پہ جو ہے میں سہری بنا ر رہی ہوں اور لیٹ ہو گیا تھا مجھے میں تحجد پڑھنی سٹارٹ کی تھی تین بجے میں اٹھ گئی تھی میں علام لگایا تھا اور ساڑھے تین بجے مجھے چیز سمیٹھا 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 فرم نے فٹا فٹ سے سیری بنائی ہے مقاس بھی آگئی تھا ساتھ میں اس کی وجہ سے لیٹ ہو گئی اور اسلام آباد میں آپ کو بتا ہے چار بارہ چار گیارہ پہ روزہ بند ہو جاتا ہے چار نو یہی ٹائمیں گے اچھا اس کے بعد میں نے چائے بنانے شروع کی جل جلی میں نے پراتھے بنانے شروع کیا اب اتنی جلدی جلدی نہیں بنائی تھا میں نے جتنی جلدی جلدی اس ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ میں نے سپیٹ تیسٹ کر دی ہے تاکہ آپ لوگ بوڑھ نہ ہوں مجھے خود یہ ویڈیو بنانے کا کافی مزا ہوتا ہے پورے دن کی روٹین ریکارڈ کر کے ایڈیٹ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر دو اور اسپیشلی وکاس کو دکھانے کے لیے کیونکہ وکاس دن میں کوئی چھتی زمانہ ماتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کرتی تم کچھ نہیں کرتی تم سالا دن لیٹی دیتی ہو تو جب یہ ویڈیو میں بناتی ہوں پھر میں ان کو دکھاتی ہوں سب سے بہلے سکرین پر لگا کے یہ دیکھو ہم سالا دن کیا کیا کرتی ہوں پتہ نہیں یہ سب گھر کے مردوں کے عادت ہوتی ہے مانتے ہی نہیں کہ بھئی عورتیں بھی کچھ کرتی ہیں ان کو لگتا ہے بس سارے دن میں ایسا ہوتا ہے ہمیں کام کر کے لیٹ ہوتی ہے یا اسے دائم وکاس آب آجاتے ہیں پھر ان کو لگتا ہے بس یہ لیٹ ہی رہتی ہے پھر میں برطن کون دھوکے گیا کھانا کس نے منا کھانا کپڑے دھولے میں ملتے ہیں کون دھوکے دیتا ہے سمجھ نہیں آتی ہیں کوئی آپ پتہ نہیں جان کے کرتے ہیں سمجھ نہیں آتی کچھ خیر مجھے بھی اچھا یہاں میں نے دو پراتھے بنائے تھے اور نا رات کی روٹی جو میں نے کھائی تھی کیونکہ ہم نے روٹی کافی لیٹ کھائی تھی دس سردہ دس یا گیارہ بچے تو رات کی روٹی بچی تھی تو میں نے اپنے لیے جو نا وہی والی روٹی سے ایک لیے مجھے نا رات کی بچی روٹی جو ناشتے میں کھانا اور یا پھر سہری میں کھانا بہت اچھا لگتا ہے مجھے بہت مزیق لگتی اور آلو کی بھجا کے ساتھ تو زیادہ مزیق لگتی ہے تو یہاں پہ پرکیوں کے تصویب نے بھی ہمارے ساتھ کھانا ہوتا ہے نا کھانا بچے سوئے ہوتے ہیں کبھی سوئے ہوتے ہیں کبھی جاگے ہوتے ہیں فرسٹ روزے کو تو وہ سوئے ہوئے تھے اس کے بعد والے روزوں میں وہ جاگے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ پھر وہ بھی کھا لیتے ہیں پھر میں تین پراتھے بنا دیتی ہیں اس دن صرف تصویب جاگی ہوئی تھی تو میں نے دو پراتھے منایا تھے اور ساتھ میں جو رات کی بچی روٹی تھی نا وہ فرائے کی تھی چائے کس نے پی نہیں ہے فرسٹ روزے پہ اب اس لئے میں اب باقی کے روزوں میں صرف دو کپ چائے مناتی ہوں وہ بھی فل بھر کے نہیں مناتی میں پیتی ہوں صرف چائے نہ مقاس پیتے ہیں چائے نہ تصویب پیتی ہے چائے تو وہ ایسے چائے جو ہے وہ ضائع جاتی ہے تو یہاں پہ جی پراتھا بن گیا ہے چائے میں وہ بال آ گیا ہے ابھی چائے میں مجھے لگا تھا پتی کم ہے تو میں چھوڑی سی پتی اس کے اندر اور ایٹ کروں گی اور اس کو بھی مکس کر رہی ہوں مجھے لگا ہے چائے جو ہے بھی کافی ساری وائٹ وائٹ سی ہے پھر میں پتیوں ڈالنی ہے بان میں اور چھوڑے کے آگ جو ہے میں نے کم کر دی ہے حالکہ اتنی سپیڈ میں ویڈیو ہے پتہ نہیں جل جلی پراتھا کیوں نہیں فرائے ہو رہا خیر اب یہاں پہ جو بچی روٹی تھی آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے وہ فرائے کی ہے کیونکہ نا وقاس میں مجھے بڑا تھا کہ دو ہی پراتھے بنانا کیونکہ رات کو کھانا لیٹ کھایا تو پیٹ فول ہے پھر اس کے لئے ملچ ایک بھی پیا تھا سٹرابری والا تو وہ بول رہا تھا گنجائش نہیں ہے مشکل سے کھائی جائے گی روٹی اچھا یہاں پہ ہمارا ناشتہ ہو گیا ریڈی اب ہم سہری کریں گے بیٹھ کے دعا پڑھیں گے میں کھانا کھانے سے پہلے کچھ بھی کھانا کچھ بھی پہلے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ لاخ لاکھ شکر ہے تو نے اتنی نعمتیں دیئے مجھے کھانے کے لئے حالانکہ میں اس قابل نہیں تھی اور یہ میں نے جو چیز ہے وہ اپنے چاچو سے سکھی ہے چاچو تنویر سے وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کھانے سے پہلے تو ہمارے دعا کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے پہلے کھانا کھانے سے دعا کرتی ہوں اللہ سے کھان Onaیت نے اتنی نعمتیں دیئے حالانکہ ہم کم کہوں گناہ کھانے ہمیں کے fil مسئلتصوں میں ہمیں اچھا روٹی گھر بیٹھ کے دیں دی ہے ہر چیز اب یہاں پہ میں نے وقاس سے ناشتہ واشتہ میں نے کڑ لیا ہے میں نے دھائیشہ کر لیکن دو تین چمچ بس جو لگائیں باقی وقاس کو واپس کر دیا میں زیادہ دھائی نہیں کھاتی بس تھوڑی سی اتنی سکھا لیتی ہے اور پانی میں نے اتنا پیا ہے اتنا پیا ہے اتنا پیا ہے سیری پہ بعد میں مجھے نہ آتا گھنٹا واک کرنے پڑی اور منڈ 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 کوئی دس وجہ تک میں مجھے سیری پہ کون سا دورہ پڑتا ہے میں روز یہی کرتی ہوں روز یہی ہوتا ہے مجھے پانی کمی پوری کرنی ہے دیر سارا پانی پیتی ہوں خیر اب یہاں میں نے برطن سمیڑنی ہے سارے اور سارے برطن ٹھاکے ٹرالی پر رکھ دیا ہے میں نے اور جو سٹرابری گالا میرے چھیک تھا وہ میں نے کپ میں ڈال دیا سوبارٹ کے ارمش پی لے گی اس کو اور بس ساری چیزیں جو میں کچن میں پہنچاؤں گی برطن میں نے ناید ہوئی تھے کہ سوبارٹ کے دھولوں گی اس کے بعد میں نماز پڑھوں گی قرآن شریف پڑھوں گی فجر کی نماز پڑھوں گی جھولا کیسے ہیل رہا ہے کیونکہ سپیڈ تیس کی ہوئی ہے نا میں نے مقاس بھی وضو وغیرہ کریں گے بھی اچھا برش بھی لازمی کرتی ہوں میں سہری ختم ہونے کے بعد اور اس کے بعد ماؤتھ واش بھی لازمی کرتی ہوں اس سے نا سمیل نہیں آتی پورا دن آپ کے موہ سے کیونکہ اکثر لوگ روزہ رکھتے ہیں اور برش نہیں کرتے اور ان کے داد اتنے پیلے ہو جاتے ہیں اور اتنی سمیل آتی ہے ان کے موہ سے اگلا بندہ بھی ریٹیٹ ہوتا ہے تو پلیز لازمی لازمی برش کیا کریں اور فجر کی نماز پڑھ کے نا میں ایسا کرتی ہوں فجر کی نماز میں دو سنت دو فرض ہوتی ہے نا تو میری عادت ہے کہ فجر کی نماز کے دو سنت پڑھنے کے بعد سجدے میں جا کے تین دفعہ اول و آخر درود ابراہیمی اور چالیس دفعہ یا رزاکو پڑھتی ہوں اس سے نا رسک میں تنگی نہیں ہوتی آپ کے مطلب فراہ یہ رسک کے لیے میں نے کہیں پڑھا تھا پن سورے وغیرہ میں کوئی بزرگ تھے جو پڑھتے تھے یہ اور وہی سے میں نے پڑھا تھا فجر کی نماز کے بعد تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ وہ سو دفعہ پڑھتی ہوں اول و آخر درود شریف کے ساتھ اور یہ تسبیح جو ہے وہ میں ریگولر نہیں پڑھتی کافی ٹائم پہنے میں نے ریگولر پڑھی تھی ہے ایسا مطلب روزی مضافے کے لیے اب میں اسے کرتی ہوں جس میں مجھے یاد آتا ہے اس دن میں پڑھ لیتی ہوں اچھا اس کے بعد میں نے دعا وغیرہ مانگ کے تسبیح وغیرہ پڑھ کے جانماز سمیٹھ دیا ہے میں نے اب اس کے بعد جو ہے میں نے قرآن پاک پڑھنا ہے اور تلاوہ جو ہے نا وہ میں صرف صبح ہی کر سکتی ہوں جتنا ہم اسے پڑھا جاتا ہے آدھا سپارہ پاؤ یا پورا سپارہ یا جو کوئی صورت وغیرہ ہے وہ پہلے میں اتنی نماز وغیرہ پڑھتی تھی پابندی سے نفل پڑھتی تھی اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ عائشہ کی نماز کے بعد سورہ ملک اور مجھے اب سمجھ میں آتا ہے بڑے بزرگ کیوں بولتے تھے کہ عبادت جو ہے وہ صرف جوانی کی ہے اتقاف میں بیٹھتی تھی ہمیں کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں کیونکہ بچے ہیں ماشاء اللہ سے گھر کے کام ہی نہیں ختم ہوتے صبح جو سپارہ پڑھ لو چلتے پھٹتے جو دروش شریف وغیرہ پڑھ لو بس وہیں ہیں تو اس لئے جو 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 جوان ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی تو آپ لوگ جتنی عبادت کر سکتے ہو جتنا اتقاف میں بیٹھ سکتے ہو جتنا پڑھ سکتے ہو شادی کے بعد بلکل ٹائم نہیں ملتا اچھا یہاں پہ ہمیں زہر کی نماز پڑھ رہی اور میری تو نماز بھی اتنی مشکل آدھا ہوتی ہے اتنی مشکل مجھے بچے اتنا تنگ کرتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے بلاج اوپر بیٹھ جاتا ہے کبھی لاکہ گاڑی چلاتا ہے میرے پیرو پہ وقاس کبھی گھر ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہوتے ہیں تو لیپ ٹاپ میں اپنے ویب سائٹ میں اپنے کاموں میں اتنا بیز ہوتے ہیں فروٹ لینے کے لیے فروٹ ختم ہوئے تھے افتاری کے لیے تربوز وقیرہ لینے تھے اور لوکارڈ کھانے تھے بچوں نے لوکارڈ بولری تصویب میں نے کھانا ہے اور آئی ٹھنگ اگین ہم پھر اسٹرابری لے آئے تھے دوبارہ اس دن میں نے کہا نہیں نہیں اچھی لگ رہی شکل سے لے لیتے اس پر کیڑا نہیں ہوگا لیکن اس میں بھی کیڑا تھا اب یہاں پہ جو ہے اب میں نے بنانی ہے افتاری تو میں چولہ وقیرہ ساف کر رہی چیزیں وقیرہ ساف کرنی ہے اور آج کے دن دھر سارے کام اور بھی ہیں میں نے فرسٹ ڈے جو ہے وہ چھنے نے بوائل کیے تھے آج میں نے چھنے بوائل کرنے میں نے سوچا تھا نا کہ روزے سے ایک دن پہلے کر لوں گی تو میں نہیں کر سکی تو وہ میں نے ابان لے چھنے وقیرہ اور وقاس جو ہے وہ شکر بھی چھنی ہوئی کھاتے ہیں کیونکہ شکر کے اندر بھی آپ کو بتا ہے چھوٹ چھوٹے سے کیڑے ہوتے ہیں وہ جو کالے کیڑے ہوتے ہیں وہ اس کے کے علاوہ تینکیاں ہوتے ہیں تو وہ دہی میں مکس کرنی ہوتی ہے پھر ان کو جھن ہوتی ہے تو پھر میں شکر بھی جو ہے ان کے لئے چھان دیتی ہوں تو ابھی سارے برطان شرطان دھوں گی نیا پہ ساسا شیل فگرہ ساف کروں گی آٹا شگریں میں نے گون دیا تھا اور اس دفعہ جائے میں ڈھیر سارا آٹا گون دیا تھا کہ چار دن نا اٹلیس مجھے آٹے والا کام نہ ہو ایک آٹے والا کام میں نے ختم کر لیا تھا دوسرا کام تھا ہری میرچوں کا جو پیسٹ میں بنا کر رکھتی ہوں نا ہری میرچی کا اور اس کا پودینے کا وہ میں نے آلریڈی بنا لیا تھا دہی جو ہے میں روز ٹائم کے ٹائم جمع دیتی ہوں افتاری کے ٹائم نا دودھ اُبالتی ہوں نا تو نیم گرم جب ہوتا ہے دودھ تو نیا دھائی جو ہے وضعہ پرانا دھائی کھولتی ہوں اس میں تینچہ چمل ڈال کے باول بنا کر رکھ دیتی ہوں اور پھر اس دھائی میں سے ہم تھوڑا سا افتاری کے لئے نکال لیتے ہیں اور باقی اٹھا کے جو ہے وہ سیڑی کے لئے رکھ لیتے ہیں آدھا کلو دودھ کا میں دھائی جماتی ہوں آدھا کلو والے باول کے اندر تو اس طرح کے ساتھ جھوڑے بہت کام جو ہے وہ میرے سمٹ جاتے ہیں اور سالان جو ہے نا وہ میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن مناتی کیونکہ وقاس سالان اتنے شوک سے دکھا لیتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پہ نے زیادہ تر پاؤڈر والا دودھ ہوتا ہے ہم نے یہ بھینس والا لگوایا ہوا ہے تو اس لئے وقاس کو پاؤڈر والا دودھ کی دھائی اچھی نہیں لگتی اب یہاں پہ جو میں نے آپ کو بتایا نا میں نے چنے بھیگونے اب چنے میں ساف کر رہی ہوں چنے کے اندر پہ پھتھر ہوتا ہے تنکے وگر ہوتے ہیں تو ساف کر کے میں نے ایک دفعہ جو چنے بھال دیا تھوڑے تھوڑے پورشن میں لے کے وہ بناتی رہوں گی میں اب یہاں پہ چنے کو بھیگے ہوئے چار پانچ گھنٹے ہو چکے تھے اب میں یہاں پہ چنے کو دم لگا رہی ہوں زہر کے بعد کی کس ٹائم کی روٹین تھی سارا کچھ میکس ہو گیا بس آپ سمجھ آنا چنے کو میں نے پریشر ککر لگا دیا اور اس لئے کے اندر میں نے آلو بھی ڈال دیا تھے چار آلو اب یہاں پہ میں شکر چھان رہی آپ کو نظر آ رہا ہے شکر میں ڈالیاں جمعی ہوتی ہیں اور ایک لڑکی نے کومنٹ کیا تھا کہ آپ ہی شکر کیا ہوتی ہے وقاس حسرت ہے وقاس بلتے ہیں تمہاری طرح ہے کوئی کیوں کہ نا مجھے بھی نہیں پتا تھا شکر کیا ہوتی ہے سین میں اتنا زیادہ یوز نہیں ہوتی تھی شکر اب یوز ہوتی اب امی لوگ یوز کرتے ہیں تو اب یوز نہیں کرتے تھے تو جب شروع شروع میں وقاس لوگ کھاتے تھے تو میں بھی پوچھتی تھی یہ کیا ہے لیکن اب مجھے مطلب گھڑکی کوئی فارم ہوتی ہے شکر بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتی زیادہ خیر اب یہاں پر فرائے پین میں نے رکھا ہے بلے کا سمان بنایا ہے میں نے سب سے پہلے نمک میرچ بلوں والا مسارہ سب کو ڈال ڈول کے میں نے بلے مکس کیا ہے اچھے سے میں فرائے پین کے اندر ڈال رہی ہوں دھائی بڑے دھائی بلے جو بھی آپ بولتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر باول نظر آ رہا ہے آپ کو یہ بلو والا اس کے اندر میں نے پانے ڈال کر رکھا ہوا ہے جس کے اندر بلے میں نے فرائے گر کس میں ڈال لیں نرم ہونے کے لئے اور آج پھر غلطی سے میں نے یہ پلاسٹک چمچ اٹھا لیا تھا سامنے پڑا ہوا تھا یہ ہے لکڑی والا جو تھا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا اور یہ میرا فرائے پین میں چلتا ہے نہیں حالکہ یہ میرے نون اسٹک کے سیٹ کے ساتھ کا لاسٹ رہ گیا تھا سارے میں نے اسے جلا دیئے تھے جب بھی میں اوائل میں ڈالتی ہوں یا پراتھا بنانے کوشش کرتی ہوں یا میلٹ جاتا ہے انہوں نے دیا کیوں تھا ساتھ میں یہاں پہ جو ہے تخ ملنگا میں نے صاف کیا ہے جو لوگ پوچھ رہا تھے شکرکولا کیسے بناتی ہیں شکرکولا ایسے بناتی ہوں تخ ملنگا صاف کر کے اس کو پانے میں بھگو دیتی ہوں آدھا گھنٹا گھنٹا پہلے اس کے بعد وہ پھول جاتا ہے اس کے بعد جو اوپر سارا کچھر ہوتا وہ نکال دیتی ہوں اور پھر شکرکولا بھی میں نے پانے میں بھگویا ہوا ہے وہ بھی چھانک ڈالوں گی اور اس والے باؤڑ کے اندر آپ کو نظر آرہا ہے میں دھائی بلے کا سامان ڈال رہی ہوں اس کے اندر ٹیماتر پیاز ہری مرچی چنے دھائی بلے بوندی میں نے نہیں ڈالی تھی اس دن تو اس لئے بوندی میں نہیں ڈالی ہے اور چنے وغیرہ ڈال کے دھائی جو ہے لیدہ سے بنائی ہوئی ہے وقاس کو پتا تھا کہ ٹائم ختم ہونے والا ہے کیونکہ روزہ افتار ہونے میں دس پندرہ منٹ رہ گئے تھے تو وقاس جلدی سے آگئے ہیں پکوڑے فرائے کروانے کے لئے ساتھ میں شکر ہے اتنا بھی احساس کر لیتے ہیں میرا آ جاتے ہیں ساتھ میں کام کروانے کے لئے میرے دھوڑا بوت دھوڑا بوت ہی کرواتے ہیں بہت زیادہ نہیں کرواتے ہیں لنک شکر ہے یہ بھی کروا لیتے ہیں یہ بھی بہت غنیمت ہے میرے لئے اچھا تو تصویب نے بھی روزہ رکھا تھا تو تصویب کو میں نے سمجھایا تھا کہ ساتھ میں بٹا نماز بھی پڑھنی ہے قرآن پاک بھی پڑھنی ہے خالی کھانے پینے کا روزہ نہیں ہوتا ہے ایک تو اپنے گناہوں سے خود کو باز رکھنا ہوتا ہے دوسری بات عبادت بھی کرنی ہوتی ہے اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے کہ آپ بس روزہ رکھ کے خالی پیٹھ رکھو اور خود پڑھو نہیں نہ نماز پڑھو نہ قرآن پاک اللہ بلتا ہے مجھے آپ کا فاقہ نہیں چاہیے تو پھر تصویب نے تیسوا سپارہ پڑھا ہوا ہے پہلا سپارہ پڑھا ہوا ہے ماشاءاللہ کاری صاحب نے اس کو نماز بھی سکھائی ہوئی ہے ابھی وہ دوسرا سپارہ پڑھ رہی ہے تو میں نے کہا جو آپ نے پڑھا ہوا ہے اب وہ بیٹھ کے پڑھ لو تو وہ اس نے بیٹھ کے نماز بھی پڑھی تھی اور سپارہ بھی پڑھا تھا بار بار میرے سے پوچھ پوچھ کے نماز بھی میرے سے پوچھ پوچھ کے پڑھی تھی نماز اس کو بھول جاتی زیادہ چیزیں نہیں آتے لیکن سپارہ ماشاءاللہ اس کو آتا ہے وہ اس نے پڑھ لیا تھا اچھا اب یہاں پہ میں نے دھائی بلو کے لیے آلو شالو کارڈ دی ہیں جس میں میں نے بلے ڈیو ہوئی تھے وہ والا پانی میں میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا ڈالتی ہوں وہ والا پانی نے اس سے ٹیسٹ کافی اچھا تھا اب یہاں پہ جو میں نے شکر بھگوئی ہوئی تھی اب شکر کولا میں پانی نہیں ڈالتی میں آئیس ڈال دی ہے میں نے جو شکر میں نے بھگوئی ہوئی تھی اب وہ میں چھان لوں گی اس سے کوئی کچھنا مگرہ ہوتا ہے تو وہ نکل جاتا ہے آرام سے اور شکر میں ڈلیاں شلیاں نہیں آتی اس کے بعد یہاں پہ آئیس بکٹ میں آئیس کیوبز ڈال کے رکھ کر آوں گی پھر یہ پودینے والے چٹنی میں نے بنا کر رکھی ہوئی ہے ہری مرچی اور پودینے کی وہ دہی جو میں نے جمائی ہے اس میں سے دہی نکالوں گی کسی باول کے اندر اور پودینے والا پیس اس میں ڈال دوں گی تو یہ ہماری افتاری ہے آئیہوپ کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ایسا ہے تو ویڈیو لائک شیئر ضرور کرنا کومنٹ کرے ضرور بتانا ویڈیو کیسی لگی میں بلوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ